یہ مسجد شاہی گرانے کی بیگمات کے لیے تعمیر کی گئی تھی اسی لیے اس کا نام بیگم شاہی مسجد ہوا مغل شہنشاہ جہانگیر نے یہ مسجد اپنی والدہ کے اعزاز میں تعمیر کرائی نور الدین محمد جہانگیر کی والدہ راج پوتھ قبیلہ کی جودہ بائی جو ہندو مذہب سے تھی تین تالیس سال تک ہندوستان کی ملکہ رہی جلال الدین محمد اکبر نے اسے مریم زبانی یعنی انوسنٹ آف تا ورلڈ کا لقب عطا کیا آج ہم آپ کو ایک ایسی مسجد کی سیر کرائیں گے جو بادشاہی مسجد اور وزیرخواہ مسجد سے بھی زیادہ پرانی ہے اسے بیگم شاہی مسجد بارودوالی مسجد اور مریم زمانی مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ قلعہ لاہور کے بغل میں مستی گٹ کے ساتھ غیر قانونی تعمیر شدہ تائر شاپس کے اندر واقعہ ہے ارد گرد تجاب ذات کے باعث اکثر اہل لاہور اس سے بے خبر ہے یہ مسجد مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں اس کی والدہ مریم زمانی کے عزاز میں تعمیر کی گئی تھی اس کی لوکیشن دسکرپشن میں دے دی گئی ہے یہ مسجد سولہ سو گیارہ سے سولہ سو چودہ تک درمیان تھی مریم زمانی ایک ہندو خاتون تھی یہ جلال الدین محمد اکبر کی لادلی بیگم تھی آئین اکبری کے مطابق مریم زمانی المعروف جودہ بھائی راجہ بہاری مل کی بیٹی اور راجہ بگوان داس کی ہمشیرہ تھی ان پر ہندوستان میں کئی فلمیں بنائی گئی ہیں سب سے زیادہ مطبولیت خریترک روشن اور اشویریا رائے کی فلم جودہ اکبر کو ملی سہن کے بیچوں بیچ ایک تالاب ہے مسجد کا مرکزی حصہ بہت دلکش ہے صدیہ گزر جانے کے باوجود نقش و نگار محفوظ ہیں محرابوں اور گمدوں میں بیزائنز اور آرٹ ورک ابھی تک قائم ہے خوش آئند بات یہ ہے کہ بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے مسجد کے چاروں کونوں پر محرابدار مینار استعدہ کیے گئے تھے اس مسجد کے تین گمبد ہیں سہن میں دونوں جانب سے سیڑیاں چھت پر جاتی ہیں سیڑیاں بہت مضبوط اور اچھی حالت میں ہیں مرکزی گمبد درمیان میں ہے مرکزی گمبد کے دائیں بائیں چھوٹے گمبد بہت خوبصورت ہے اور چھت کا منظر بہت اچھا نظارہ پیش کرتا ہے گمبدوں کے اوپر موجود پلاسٹر دالوں اور چونے کوپیس کے تیار کیا گیا تھا رنجیت سنگھ کے دور میں اس مسجد کو بارود خانہ بنا دیا گیا یہاں بندوقیں اور بارود تیار کیا جاتا تھا اس لیے یہ بارود والی مسجد کہلانے لگی سکھوں کی ایک مقدس شخصیت بھائی منی سنگھ کو دہلی گیٹ کے قریب سزا دی گئی تھی اور اس مسجد کے ساتھ ہی ان کی سماد ہے اس لیے سکھ دور میں اسے بھائی منی سنگھ والی مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا انگریز دور آیا تو لاہور کے ڈپٹی کمشتر نے یہ مسجد مسلمانوں کو واپس لوٹا دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین نوٹیفکیشنز ملتے رہیں اور ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہیں کومنٹس میں ضرور اپنی تجاویز سے آگاہ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی